پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے کہا ہے کہ جیل میں رونا ہوتا تو بہت پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتا بانی پی ٹی امران خان نے کمرہ دالت میں میڈیا سے ایر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امجد خان کو ٹارچر کیا گیا تاکہ وہ لیکشن نہ لڑ سکے اور اس سے پارٹی کو چھڑوایا جائے امجد خان آئی سی او میں ہے یہ انتہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی حسن ہی ہوا میرے جیل میں رونے کی بات کرنے والوں کو بتا دو کہ اگر رونا ہوتا تو بہت پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتا اس ملک کی ازادی کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیان ہو الیکشن نہ لڑ سکا تو سپریم کورٹ جاؤں گا انہوں نے کہا کہ ہمارے تری ٹیرز میں سے دو ٹیرز سے پارٹی چھڑوا دی گئیں اس وقت ہمارا انڈر سکسٹین کھیل رہا ہے مسلم اگنون کو انہوں نے دو ہزار دو میں اشارہ ہی کیا تھا کہ سب کیاف لیک میں چلے گئے سابق چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ میاں نواز شیف شیباز شیف اور مریم نواز سرٹیفائیڈ منی لانڈرز ہیں پاراما کے اندر دیکھیں عربو روپے کے فلیٹ ثابت ہو چکے ہیں شیباز شیف کے خلاف چوبیس عرب روپے کے ثابت شدہ سکینڈلز کو ماف کر دیا گیا حسن نواز نے اٹھان رب میں ون ہائٹ پارک کی پروپرٹی ملک ریاض کو بیچی ان کی کیسز اس لیے ماف کیے گئے کہ انہوں نے غلامی قبول کر لیں عمران خان نے کہا کہ غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا جمہوریت اور قانون کی بالا دستی اکٹھے چلتی ہے ہم ایک کیسے نکلتے ہیں تو دوسرے میں ڈال دیتے ہیں اس غلامی سے موت کو بہتر سمجھتا ہوں غلامی کو شرک سمجھتا ہوں اس موقع پر صحافی نے ایک سوال کیا کہ کیا ڈالوگ ہو سکتا ہے بانی پی جی آئی نے جواب دیا کہ ہم سے کوئی مذاکرات کرے گا تو ہی مذاکرات ہوں گے کوئی کرتا ہی نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ اس وقت سپریم کورٹ پر بڑی زمداری ہے ایک کی امید باقی ہے پوری دنیا سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے باقی سب دارے مل چکے ہیں نیب کو کوئی شرم نہیں آتی نواز شریف اور زرداری نے توشہ خانہ سے بولیٹ پروف گاڑیاں حاصل کی نواز شریف نے چھے لاکھ میں بولیٹ پروف گاڑی لی زرداری نے تین گاڑیاں لی ان کے توشہ خانہ کیسز اس لیے بند ہیں کہ انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں دوسری جانے پی ٹی آئی کی توہین دالت کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دی گئے بشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاب پی ٹی آئی کی توہین دالت درخواست پر سمات گئے الیکشن کمیشن سمیت تمام فرکین کو توہین دالت نوٹس جاری کر دیا بشاور ہائی کورٹ نے سونہ جنوری تک فرکین سے جواب طلب کر لیا بشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین دالت کی درخواست سمات کے لیے مقرر کی تھی جس کے لیے عدالت کا دو رکنی بنچ تشکیل دیا گیا تھا بینچ میں جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وکار احمد شامل تھے انتخابی نشان بحال ناک کرنے اور سرٹیفیکیٹ فوری طور پر ویب سائٹ پر اپلوڈ ناک کرنے کے معاملے پر تحریکی انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں توہین دالت کی درخواست دائر کی ہے پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں دائر توہین دالت کی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ دالتی اکامات کے باوجود الیکشن کمیشن نے ابھی تک پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کا سرٹیفیکیٹ جاری نہیں کیا جو توہین دالت ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تحریکی انصاف کو بلے کا انتخابی نشان دینے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپلوڈ دائر کر دی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان محپس لینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپلوڈ دائر کر دی جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ دھریکی انصاف نے انتخابی انتخابات الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں کروا اس نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے لہٰذا اس فیصلے کو کالا دم قرار دیا جائے اس حالے سے الیکشن کمیشن حکام نے ایک اہم اجلاس میں فیصلہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے اجلاس میں کمیشن کی چاروں ممبران اور سپیشل سیکٹرز نے شرکت گئے اجلاس میں کمیشن کی چاروں ممبران اور سپیشل سیکٹرز کو طلب کیا گیا الیکشن کمیشن کے لاؤ ونگ نے کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ فیصلے سے متعلق کانونی نکات پر بریفنگ دی گئے اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اسی کے ساتھ دیجئے ایک رافیس کو اجازت